ایلو دوستو نمش کارمہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں راجستان یلو برٹس کے اندر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کے برٹس جو ہیں فل ایکٹیو ہوں گے اور کوئی بھی برٹ آپ کا بیمار نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری برٹس جو ہیں فل ایکٹیو ہیں کیونکہ میں نے ہماری کیز کے اندر یلو کلر کی لائٹ اور ایک ایل ایڈی بلب جو ہے لگا کر رکھا ہے جسے کیز کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے فل مینٹین ہے اور برٹس کو اثرتی نہیں لگ رہی ہے جس کارمہ یہ فل ایکٹیو ہیں جب برٹس فل ایکٹیو رہتا ہے تو بریڈنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری برٹس کیز کے اندر کیسے ہی در ادھر اٹھ رہے ہیں اور فل ایکٹیو ہیں اگر سوست برٹ ہوگا تو وہ فولا فولا بیٹھا رہے گا اور کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں کرے گا آج ہم اپنے برٹس کو جو ہے چاول دینے والے ہیں اگر آپ بھی اپنے برٹس کو چاول دوگے تو ان کا سائز بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت اچھی اچھی بریڈ کریں گے ہم نے ہمارے برٹس کو چار دن کا ٹیٹرا سائیکلین پاودر کا جو ہے کورس بھی آج کمپلیٹ کروا گیا ہے جیسے کہ ہمارے برٹس میں کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی اور سردیوں کے اندر فول ایکٹیو رہیں گی آپ کو بھی پیسیہ پچیس دن کے اندر ایک پر چار دن کا ٹیٹرا سائیکلین کا جو ہے کورس اپنے برٹس کو کروا دینا ہے جیسے کہ وہ فول ایکٹیو رہیں گے آپ دیکھ سکتے کہ ہماری ایک فیمل جو ہے پانی کے اندر نہانے لگی ہے گنا پانی ہم نے صبح صبح ان کو پائیڈ کیا ہے اور رات کو کیج سے دنہ پانی نکالیا تھا اور آج فرس ٹائم میں اپنے برٹس کو جو ہے چاول پروائیڈ کر رہا ہوں لے ہوئے چاول ہیں بوائل رائس اب تھوڑا سا چاول جو ہے ان کو اوبال کر اپنے برٹس کو صبح صبح جب آٹھ نو بجے ہم سوفٹ فوڈ دیتے ہیں تو اس سمیں جرور ایک بار ہفتے میں پروائیڈ کر رہے ہیں اس سے آپ کے برٹس جو ہے ان کا سائز بہت اچھا گروہ ہوگا اور ان کے چکس ہیں ان کا سائز بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت چلدی ہی گروہ کرنے لگے گا اور سب ہی فیدر بغیرہ پروپر آئیں گے اور آپ کے برٹس جو ہے فول ایکٹیو رہیں گے اب ہفتے کے اندر ایک بار جرور بجیس کو جو ہے چاول دیں اس سے بہت ایکٹیویٹی برٹس کے اندر آتی ہے اور وہ فول ایکٹیو رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیکسٹ آپ کے لئے کون سے ٹاپک پر ویڈیو لے کر رہا ہوں یہ بھی کومنٹ میں جرور بتائیں